نحمد و نسلم و نسلم و علیہ وسوری کریم و علیہ آرہی و اصحابہی اجمعیم اما بعد فعود باللہ من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا آج ایک نافرمانی کا جنگل ہے ایسی نافرمانی کہ جو کبھی نہ ہوئی ہے اس دردی پر جتنی تباہی آج ہو رہی ہے کبھی دنیا میں ایسی تباہی ہی نہیں ہوئی سمندر کہتا ہے اللہ رب العزت مجھے اجازت دے دے میں ان پر غلبہ پا جاؤ اور ان کو اٹھا کر لے جاؤ سمندر کی گہرائیوں میں سمندر اجازت مانگ رہا ہے دریا اجازت مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم ان کو نگل جائیں اور ان کو اندر دھسا دیں فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ رب زلجلال فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں انکانا عبدکم و اشخانکم بھی تمہارا بس چلے تم اڑا دو ماں ڈالو زندہ درغور کر دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو و انکانا عبدی اگر میرا بندہ ہے ف انم و ایریا عبدہ میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمان بندوں کے لئے یا عبادی کون کتنا پیار ہے یہ الفاظ کتنی محبت جھلگتا ہے اس رب ریز الجلال کا ہم پر احسان تو دیکھیں ہم سے محبت تو دیکھیں اللہین اسرفو علیہ انفسہم جنہوں نے زندگی میں مجھے ناراض کرنے کا ہمیشہ کام اختیار کیا ہے کبھی مجھے راضی کرنے کے لئے کوئی کام نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا عبادی اے میرے بندوں اس میں ان بندوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جن کی ساری زندگی نافرمانی اور گناہوں میں گزری ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تقنا تو من رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا نہ امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الدنوب جمیعہ ہر خطہ ہر گناہ ہر نافرمانی کو معاف کر دوں گا ایک بار میری بارگاہ میں آکر تو دیکھو معافی طلب کر کے تو دیکھو میں ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں ہمیں ہر گناہوں سے سچی فقتی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما آمین آخر الدعوان الحمدللہ ملعالمین